ڈلی میں پیٹرول اسی کے پار پہنچ گیا ہے ممبئی میں پیٹرول نبے کے پاس ہے لیکن کیا یہ اتنی بڑی سمجھ سا ہے کہ دیش کو آگ کے حوالے کر دیا جائے یقینہ نہیں لیکن ایسا ہوا ہے سرکار ویروڈی دلو نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر بھارت بند بلا کر دیش کو بندک بنا لیا جنتہ کے نام پر پورے دیش میں ہنسا، آگزنی اور توڑ پھوڑ پورے دیش میں گھنڈا گھر دی بیہار میں دو سال کی بچھی کی دردناک موت سیاسی فائدے کے لیے دیش کو بنایا بندک دیل پہانا دو ہزار انیس نشانہ پورے دیش میں نریندر موڈی جی گھومتے تھے کہتے تھے دیکھو پیٹرول کے دام بڑھ دیں بیزل کے دام بڑھ دیں اور آئیت نریندر موڈی جی ایک شب نہیں کہتے موڈی کے خلاف وپکشی ایک جھٹتا کا ٹریلر پورے کے پورے وپکشی دل ایک ساتھ کھڑے ہوئے بیٹھیں سب ایک ساتھ مل کر بی جے پی کو ہرانے جارے مہا گڑھ بندن کا میل راہول کے منش پر فیل پیٹرول کی قیمت پر سرکار کا سرنڈر جو پیٹرول کی بڑھت ہوئی ہے اس میں بھارت سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے پیٹرول کے گنت میں بھز گئی موڈی سرکار دیزل پیٹرول کی قیمتوں پر دیش کو کچھ راجنیتک دلوپ نے بندگ بنا لیا دیش کے ہر حصے میں اراجکتہ والی آنکھ پھیلا دی گئی ہم آپ کو چار تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویر بیہر کی ہے رازانی پٹنا میں توڑ پھوڑ کی گئی دوسری تصویر مہاراشتر کی ہے ممبئی میں دکانوں دفتروں میں توڑ پھوڑ کی گئی کئی جگہوں پر آگزنی بھی کی گئی ہے دیسری تصویر مدھے پردیش کے اجین کی ہے جہاں پیٹرول پمپ پر پڑھرشن کاریوں نے زبردست طریقے سے توڑ پھوڑ کی چوتھی تصویر اکتر پردیش کے گورک پوری ہے بہارت بند کے دوران ہنسا کھنگامہ کیا گیا آگزنی کی گئی ہنسا آگزنی توڑ پھوڑ پٹنا ممبئی پیٹرول بمپ سے کم ہوگی پیٹرول کی قیمت دیش کو آگ میں جھوک کر ہوگا بیروت پردیشن پیٹرول کی آگ میں کب تک جلے گی جنکا ہنسا سے پیٹرول کی قیمت کم کرائی گی سرکار تیل کے کھیل پر بند کرو بھارت بند دیش کو جلا کر ہوگا دیش کا وکاس آج بھارت بند کی بھیانک تصویروں پر سب سے بڑا سوال یہی ہے آم جنتہ کی کاروں پر لاتھیاں برسانہ سرکار ویروتی دلوں کا ویروت درج کرانے کا تلکہ ہو بیہار میں کانگریس اور آجیڈی کے کارکرتاؤں کی یہ اُنڈا گردی کی تصویریں ہنسا پر سوال پوچھا گیا تو سانسط پککو یادف کا جواب سن لیجی بند سمرتھک شکتی پردرشن کر رہے تھے بسوں میں توڑ پھوڑ ٹرینوں پر پتھراب پیٹرول کے لیے ان کا ویروت تھا بیہار کے ہی آرہ میں ٹرین کو روک دیا بھارت بند کے نام پر دن بھر صرف گنڈا گردی کی گئی مہاراشرو میں بھی بند کے دوران سرکار ویروتھی دلوں نے ہنسک شکتی پردرشن کیا ممبئی کے ملاڈ میں بیجے پی کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی اندھیری ریل بیس ٹیشن پر کانگریس نے ٹرینوں کی آواجہی روک دی پڑے میں امنسکار کرتاؤں نے بسوں میں توڑ پھوڑ کی مدھ پردیش کے اجین میں پیٹرول پم پر توڑ پھوڑ کی سرکشہ میں تینات پولیس کرمیوں کو پیٹا گیا آندھ پردیش کے ہیدراباد میں سڑکیں جام کر دی گئی پیٹرول کی قیمتوں کا بہانہ بنا کر پبلک پروپٹی کو آگ میں جھوکنے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک بھارت بند سے کتنا جانمال کا نقصان ہوتا ہے صرف دوہزار پندرہ میں ہی پچیس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا تھا بیورو ریپورٹ زی میڈیا سرکار کو جگانے کے لیے ویروت پردرشن ضروری ہے لیکن ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ایسے بند سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے لیکن آج یہ دھیان کسی بھی پردرشن کاری نے نہیں دیا جنتہ کے حیطوں کے لیے سڑک پر لوگ ضرور آئے تھے لیکن عروب ہے کہ اس دوران بیہار میں ایک بچی کی بند کے جام میں فت کر موت ہو گئی کھئی اور آجوں میں بھی بند سے جنتہ کی پریشانی کی تصویریں سامنے آئی بیہار میں آج بند کے نام پر اگر ہنسا توڑ پوڑ اور آگزن ہی نہ ہوتی تو جہان آباد میں شاید دو سال کی اماسوم اپنے پتا کی گود میں بے جان نہ پڑی ہوتی پتا کی گود میں کھل کھلا رہی ہوتی اس مہا درید گریب پتا کا آروب تو کم سے کم یہی درد بھری کہانی بیان کر رہا ہے حالانکہ جہان آباد کی ایس ڈیو اس آروب کو سیرے سے خارج کر رہے ہیں اب بچی کی موت کا سچ کیا ہے یہ جانچ کبھی شیح ہو سکتا ہے لیکن یہ مددہ بند بلانے والے ویروتیوں کو گھیرنے کیلئے بی جی پی کا جیسے سب سے بڑا ہتھیار ہو جہان آباد سے آگے نکل کر آپ کو کرناٹک کے بینگلورو کی تصویر دکھاتے ہیں حالات یہاں بھی کچھ ایسے ہی تھے ویروت پردرشن کے بیچ ایمبولنس وز گئی ایمبولنس کو جام سے نکالنے کے لیے پولیس والوں کو مشکت کرنی پڑی بینگلورو میں ایسی ایک اور تصویر نے دیش کو حیران کیا جوب تک بھارت بند کے اتیاس میں کبھی نہیں ہوا وہ بینگلورو میں ہوا کانگریس کے پردرشن کاریوں نے ہنگامہ کرتے ہوئے میڈیکل سٹور بند کرا دیا آس پاس کے لوگوں کو دوائیاں نصیم نہیں ہوئی یعنی اگر کسی کی جان چلی جائے تو بند کرنے والوں کی بلا سے انہیں تو بس دکھتا ہے سیاسی فائدہ پھر چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی دل کیوں نہ ہو بیرو ریپورٹ زی میٹیا کبھی کشمیر بند تو کبھی بھارت بند ان بند سے بھلاک ملتا کیا ہے شاید راجلی تھی دلوں کو فائدہ ہونا لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ بند سے دیش کو صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے سال دوہزار دس میں ہوئے بند کے دوران تیرہ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے سال دوہزار بارہ میں خریب دس سے ساڑھے بارہ ہزار کروڑ کا آردھک نقصان ہوا دیش کو سال دوہزار پندرہ میں یہ نقصان بڑھ کر پچیس ہزار کروڑ پہنچ گیا دوہزار سولہ میں بند سے ہوئے نقصان کا آخرہ سولہ سے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے تھا کانگریس کے واقعی جنتہ کے حتوں کو لے کر آج سڑکوں پر اُتری تھی کیا کانگریس کو واقعی جنتہ کی چنتہ ہے؟ کیا کانگریس واقعی چاہتی ہے کہ پیٹرول ڈیزل کے دام کم ہو سرکار کم کرے؟ یہ سوال ویسے تو نہیں اٹھتے ہیں لیکن بھوپال میں آج دو تصویریں سامنے آئی اس نے کانگریس کے دوہرے چرٹر کو اجاگر کر دیا آپ بھی دیکھئے بند کے دوران بھوپال میں کانگریس کی کتھنی اور کرنی میں کیسے انتر ہے؟ بھارت بند کے نام پر کانگریس کا دوہرہ چرٹر بھارت بند کے نام پر کانگریس کی کتھنی کرنی میں انتر یہ دو بڑے سوال آج دیشت میں جاننے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بھوپال سے بھارت بند کے دوران آئی دو تصویریں یہی کہانی بیا کر رہے ہیں دونوں تصویروں کا سیدھا سمبند کانگریس پارٹی سے ہم آپ کو سلسلے وار طریقے سے دونوں تصویر دکھنے پہلی تصویر بھوپال میں درگا پیٹرول پم کی ہے یہاں کانگریس کارکھرکتاؤں کا حجوم پہنچا درگا پیٹرول پم کے مین گیٹ کو جبرند بند کرا دیا گیا جب پردرشن کاری یہاں سے چلے گئے تب جا کر پیٹرول پم دوبارہ چالو ہو سکا دوسری تصویر بھوپال میں ہی کانگریس کے ویدھائک ہیمن کٹارے کے پیٹرول پم کی ہے جو بند کے دوران بھی کھلا نظر آئے کرمچاریوں نے صاف کہا کہ انہیں مالک نے پیٹرول پم بند نہیں کرنے کے لیے کہا ہے بھوپال کا یہ پیٹرول پم پہ ہے اور یہ ستیدیو کٹارے کے بیٹے جو ہے ہیمن کٹارے جو بیدھائک ہے ان کا پیٹرول پم پہ ہے اور یہاں پیٹرول پم پہ سوبہ سے جو ہے پیٹرول پم چالو ہے جی ابھی تک تو ہم لوگ کسی کوئی انفرمیشن نہیں ملی ہے کہ بند کرنا ہے اب یہ فیصلہ ہم جنتہ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان دو تصویروں کے کیا مطلب نکالتے ہیں وہ اسے کانگریس کا دوہرہ چرطر مانیں گے یا کانگریس کو اس غلطی کے لیے معاف کریں گے ویک پچے گیا زی میڈیا کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک دوسرے پر دیزل پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھتری کاروپ لگا رہے ہیں اس لئے یہ سمجھئے کہ دونوں پارٹیوں کو ستہ ملنے اور چھوڑنے کے وقت تیل کی قیمت کیا تھی سولہ ماہ دوہزار چودہ کو جب بی جے پی جیتی تو پیٹرول کی قیمت 71 روپے 41 پیسے تھی اور دس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو تیرہاں فیصدی بڑھتری کے ساتھ قیمت ہے 80 روپے 73 پیسے اسے طرح ڈیزل کی قیمت سولہ ماہی کو دوہزار چودہ کو 56 روپے 71 پیسے تھی جو 28 پرتیشت بڑھ کر 72 روپے 83 پیسے اب پہنچ گئی تھے اس طرح پیٹرول کی قیمت سولہ ماہی دوہزار چار کو جب یوپی سرکار آئی تو 33 روپے 71 پیسے تھی لیکن جب سولہ ماہی دوہزار چودہ کو یوپی سرکار گئی تو قیمت جو ہے وہ 33 روپے سے بڑھ کر 71 روپے تک پہنچ گئی دس سال میں پیٹرول کے داموں میں 112 فیصدی کی بڑھتری ہوئی سولہ ماہی دوہزار چار کو ڈیزل کی قیمت تھی 21 روپے 74 پیسے 21 روپے لیکن ایک دش اکبات جب یوپی سرکار گئی تو قیمت ہو گئی 56 روپے 71 پیسے ڈیزل کے دام میں 160 تتیشت کی بڑھتری پیٹرول کی قیمتوں پر سب ملے ہوئے ہیں جنتہ دیکھ رہی ہے تیل پر سیاست کرناٹک میں کانگریس اور جی ڈی ایس کی سرکار اس سال ماہی مہنے میں بنی اور جولائی میں سرکار نے بجٹ پیش کرتے ہی جنتہ کی جیپ کرتی ویٹ بڑھا کر پیٹرول 1 روپے 14 پیسے مہنگا کر دیا کانناٹک میں تیل مہنگا ہوا تو چنانوی سال میں راجستان میں تیل سستہ ہو گیا تیل سے نکلی چنگاری کہیں سی ایم کی پورسی تک نہ پہنچ جائے اس لیے واسندھرا سرکار نے ویٹ میں کٹوتی کے ذریعے چنگاری پر پانی ڈالنے کی کوشش کی لیکن سوال ہے ستہ میں آنے کے بعد کانگریس کا ناٹک میں تیل کی قیمت بڑھاتی ہے لیکن بھارت بند کر دیش میں بیروت کا ناٹک کرتی ہے وہیں چنانو سے پہلے بیجے پی راجستان میں تیل کی قیمت گھٹاتی ہے لیکن راجستان کے فورمولے کو اینڈی اے شاسد سبھی انیس راجیوں میں لاغو کرنے سے بچتی ہے اس دیش کا جن مانش آج سڑکوں پر ہے اور مانگ کر رہا ہے کہ وہ گیارہ لاکھ کروڑ روپیا جو موڈی جی نے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس لگا کر لوٹا ہے اب اس کا حساب چکتا کرنے کا سمیں آ گیا ہے دیش کی جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو پیٹرول کی بڑھت ہوئی ہے اس میں بھارت سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ کسی ہندوستانیوں کا ہاتھ ہے یہ بھارت کے باہر کے کارنوں کے کارن ہے کیونکہ ایک ایسی سمجھیا ہے جس کا نیرہ کارن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کانگریس نے بھارت بند کو لے کر بڑی تیاری ضرور دعویٰ 21 وپکشی پارٹیوں کے سمردھن کا تھا راحل گاندھی کی موجودکی میں دلی کے راملیلا میدان کے پاس دھرنے کے لیے پارٹی کے نیتا بھی جھٹے لیکن راحل گاندھی کے منج پر سماجبادی پارٹی ادھیاکش اکھلیش یادف بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی سی پی ایم مہا سچف سیتا رام یہچری اور پششے منگال کی سی ایم ممتا بینر جی نہیں نظر آئے پانچ دلوں نے سمرتن دیا ہے اور جو یہاں نہیں آئے وہ ساہی وہ ایس پی ہو بی ایس پی ہو سی پی ایس سی پی ایم ہو تلکو دیشم ہیں لیکن وہ اپنے اپنے کارکرم کر رہے ہیں دوال ہے دیل کی قیمتوں کے بہانے دوہزار انیس سے پہلے وپکشی ایک جڑتا کا ٹریلر کیا آج فیل ہو گیا پیورو ریپورٹ زی میڈیا اب آپ کو ایک لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا گھنیت سمجھاتے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی جی پر ایک لیٹر پیٹرول یا ڈیزل پر ٹیکس کا بوجھ کتنا ہوتا ہے آج یعنی دس ستمبر دوزار اٹھارہ کی پیٹرول کی قیمت کو سمجھئے آج ایک لیٹر پیٹرول کا بیس پرائز ہے چالیس روپے پینتالیس پیسے جس پر کینر سرکار کی ایک سائز جیوٹی ہے انیس روپے اٹھاریس پیسے دلی سٹیٹ کا ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے سترہ روپے سولہ پیسے بیس پرائز ٹیکس اور کمیشن کو جوڑ دیں تو ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ہو جاتی ہے اسی روپے تیہتر پیسے آج کی قیمت کے مطابق ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت کو سمجھئے آج ایک لیٹر ڈیزل کا بیس پرائز ہے چوالیس روپے اٹھائیس پیسے گیندر سرکار کی ایک سائز جیوٹی پندرہ روپے تیہتیس پیسے ڈیلر کا آسیت کمیشن دو روپے باوال پیسے گیا اس پاس ڈلی سٹیٹ ویٹ ہے دس روپے سبتر پیسے ان سبھی کو جوڑ دیں تو ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت ہوتی ہے پہتر روپے تیراسی پیسے مطلب آپ ایک لیٹر کے لیے جتنا پیسہ دے رہے ہیں پیٹرول میں خاص کر اس میں پچاسی فیصدی جو ہے ایک اور دیش کی جنتہ پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہے تو راجی سان سرکار کے ایک مندرے نے جنتہ کے اس درد کا مزاق اڑایا جو دیں تاوی پکش میں رہنے پر تیل کی قیمتوں کا ویروت کرتے رہے اب سبتہ میں آنے کے بعد جنتہ کو کیسا گیان دے رہے سنیاں بھی جنتہ یہ سمجھتے نہیں ہے اگر کروڈ کا دام بڑھ گئے پیٹرول ڈیزل کا دام بڑھ گئے اب تیل مہنگا ہونے کے جواب میں سرکار کا دعوائے کی کئی اور چیزیں سستی ہو گئی ہیں سال دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھار کے بیش آلو کی قیمت بیس روپے پچاس پیسے سے گھٹ کر بیس روپے ہو گئی یعنی کہ یہ قیمتوں میں قریب تین فیصدی کی کم ہے پیاس کی قیمت انیس روپے کلوگرام سے گھٹ کر سترہ ہو گئی ہے مونگی دال نبے سے ستر ہوئی مسور دال پیسٹ روپے پرتی کلوگرام سے ساٹھ روپے پچاس پیسے ہو گئی ہوم لون پر بیاج جو ہے وہ سوہ دس فیصدی جو آپ گھٹ کر ایٹ پوائنٹ ایٹ زیرو پرسنٹ ہو گیا ہے کار لون دس دشمنہ نو پانچ فیصدی سے آٹھ دشمنہ نو پرتیشت ہو گیا سادروں کی بڑھائی میں گام آنے والے سٹوڈنٹ لون سوہ چودہ فیصدی سے سوہ دس فیصدی پر پہنچ گیا ہے برسنل لون ساڑھے چودہ کے قریب چودہ دشمنہ دو پانچ کے قریب ملا کرتا تھا اور اب یہ نو دشمنہ نو پانچ فیصدی انٹرس پر ملکا موبائل کال کی در 51 پیسے پرتی منٹ سے 17 پیسے پرتی منٹ اب ہو گئی ہے اس طرح سے مہنگائی کم ہو گئی ہے موبائل انٹرنیٹ کیونکہ آپ یوز کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے 270 روپے پرتی جی بھی ایک وقت دیا جاتا تھا اور اب 19 روپے ایک جی بھی کی ایوریٹ کسٹ 310 روپے کا LED بل 70 روپے کا ہو گیا ہے اور جن اوشلی سٹور جہاں پر سستی دوائی ملتے ہیں وہ 99 سے بڑھا کر 3623 ہو گئی بھارت بند کے دوران دیش بھر میں ویپکشی پارٹیوں نے الگ لگ طریقے سے پردرشن کیے آج جب گجب پردرشن کی تصویریں بھی دیکھنے کو ملی پٹنا ممبائی سے لے کر رائے پور وارنسی تک دلی میں بند سمرتکوں نے بیل گاڑی پر بیٹھ کر پردرشن کیا ممبائی کے چیمبور میں ناکہ پیٹرول پم کے پاس ایمین ایس کے نیتا اور کارکارتا گدے پر بیٹھے اور ویروت کیا پٹنا میں پردرشن کاریو نے پیٹرول ڈیزل کی بڑی قیمتوں کے ویروت میں موٹر سائیکل کو ہی رسی سے کھیچنا شروع کر دیا یوپی کے وارنسی میں بند سمرتکوں نے خود کو جنجیروں میں باندھ کر مارچ کیا چندیز گھر کی رازانی ریپور میں سڑکوں پر مہنگائی ڈائین ایک بار پھر نظر آئی مہنگائی ڈائین کا سمبولیک ڈریس پہن کر کچھ لوگوں نے پردرشن کیا